میرا نام رامین ہے چند سال پہلے دانیل سے میری فیس بک پر دوستی ہوئی تھی دانیل بڑا حسین لڑکا تھا چند روز فیس بک پر دل بھیلانے کے بعد ہم نے ایک دوسرے کا واتس اپ نمبر لے لیا پہلے تو ہم ایک دوسرے کو آڈیو کال کرتے تھے لیکن پھر ویڈیو کال پر بھی لطف انداز ہونے لگے مجھے دانیل سے محبت ہو گئی تھی دانیل ہماری ہی شیئر میں رہتا تھا میں نے دانیل سے ملنے کی ضد کی تو وہ فورا مان گیا پھر ایک دن ہم ایک ہوتل میں ملے دانیل میرے لیے فولوں کا گلدستہ لائے تھا وہ میرے تاریخیں کر رہا تھا اور میں اس کی دلکش آنکھیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی دانیل سے ملاقات کے بعد میرے محبت میں مزید اضافہ ہو گیا ایک روز میں نے دانیل سے سوال کیا کہ اگر تمہارے سامنے دنیا کی حسین ترین لڑکی تھڑی کی جائے اور اس کے مقابلے میں مجھے کھڑا کیا جائے تو تم کس کا انتخاب کرو گے وہ کہنے لگا میں یقیناً تمہارا ہی انتخاب کروں گا کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں میں اس محبت کو نکہ میں بدل کر پاک کرنا چاہتی تھی میں نے دانیل سے کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو وہ کہنے لگا پہلے تم دو سال میرے ساتھ رہو پھر میں تم سے شادی کر لوگا میں نے وجہ کچھ ہی تو کہنے لگا میں اپنا مستقبل محفوظ بنانا چاہتا ہوں یہ سن کر میں نے دانیل کی بات مان لے چند ماہ کے بعد دانیل نے میرے ساتھ جنسی تعلق بنا نہیں کی بات کی تو میں نے صاف انکار کر دیا پھر وہ مجھے ترہ ترہ کی باتیں سنانے لگا یہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری بات مان جاؤ میں مجبور تھی میں نے اس میں نے اسی محبت کا ثبوت دینے کے لیے روزانہ اس کا بستر گرم کرنا شروع کر دیا پھر وہ مجھ سے خوش رہنے لگا اس کی خوشی میں بھی خوش تھی ایک دن میں بازار سے کچھ سامان کھڑی دی نہیں گئی تو وہاں میں نے دانیل کو ایک لڑکی کے باہوں میں باہیں ڈال کر بیٹھے دیکھا میں شدید گسے میں دانیل کے پاس گئی وہ دانیل سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے وہ کہنے لگا بھائی آپ کون ہیں میں تو آپ کو نہیں جانتا اس نے اتنا کہا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا میں شدید پریشانی میں گھر آگئی گھر پہنچی گھر پہنچ دہی میں نے دانیل کو کال کرنا شروع کر دی دو دن تو اس نے میری کال ریسیر نہیں کی پھر جس دن اس نے کال ریسیر کی تو صرف مجھے اتنا بتایا کہ وہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے تم آئندہ کبھی مجھے سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا جب مجھے حقیقت کا علم ہوا تو میں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی کچھ گھنٹے رونے کے بعد میں نے جان دینے کا فیصلہ کیا اور دو منزلہ امارت سے چھلانگ لگا دی لیکن بدکسمتی سے میں بچ گئی اب میں چلنے فتنے سے کاسر ہوں میری ریڑ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے اب میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی ہوں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لڑکیوں کو اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے اور شادی سے پہلے کسی کے ساتھ ناجاز تعلق نہ بنائیں